آج بات کرتے ہیں سونے کی سونا سستا ہو گیا ہے گہنے خرید لیجے سکھے خرید لیجے بسکٹ خرید لیجے یا گولڈ بانڈ خرید لیجے اور یہ انویسمنٹ پورٹفولیو ایڈجس کرنے کا وقت بھی ہے سونے کا بھاؤ دس مہینے میں سب سے نیچے پہنچ گیا ہے وائدہ بازار میں ایم سی ایکسپرٹ دس گرام سونے کی قیمت آج ہے 45,283 روپے پچھلے اگست میں اگست 2020 میں یہ دام تھا 56,200 روپے یعنی تب سے اب تک قریب 11,000 روپے یا لگ بھگ 20% کی گراوٹ آ چکی ہے جن کے پاس سونا ہوگا جنہوں نے پچھلے سال خریدا ہوگا ان کو تو دخار آ رہا ہوگا لیکن اگر آپ نے نہیں خریدا تھا آپ کو خریدنا تھا آپ خریدنے کی سوچ رہے ہیں یا نہیں بھی سوچ رہے تھے تب بھی اس بات کو دھیان سے سنی ہے امریکہ میں بانڈ پر بیاج بڑھنے کی خبر نے سونے پر دباؤ بنایا ہوا ہے کیونکہ سونے پر تو بیاج ملتا نہیں ہے ادھر شیئر بازار کی تیزی بھی سونے کی کمزوری کا کارن بنی ہوئی ہے پرانے زمانے سے کہا جاتا ہے بہت سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سونا اور شیئر بازار الٹی دشا میں چلتے ہیں سونے کو کرائسس کی کرنسی کہا جاتا ہے یعنی جب سنکٹ ہو اتھل پتھل ہو لوگوں کو یہ نس اجراؤ کہ کرنا کیا ہے تب لوگ سونا خرید کے ڈالتے تھے مصیبت کے سمیں کام آتا ہے اور اگر سب کچھ اچھا دیکھ رہا ہے ترقی ہونے کی امید دیکھ رہی ہے تو شیئر بازار چلتا ہے ایسے میں سونے کی مانگ کم ہو جاتی ہے کیونکہ سونے پر ریٹرن نہیں ملتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں گیارہ ہزار روپے اگر سونا گر چکا ہے تو کیا آپ کو خرید لینا چاہیے یا اس کے لئے انتظار کرنا چاہیے انتظار کس بات کا کہ اور گرے گا تب خریدیں گے تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سونے کے گہنے پسند ہیں یا آپ کے گھر میں کسی شادی بیعہ کے لئے خریداری ہونی ہے تو شاید ہر گراوٹ خرید کا ایک اچھا موقع ہے کیوں کیونکہ اگر آپ کو سونا لینا ہی ہے آپ کو جلری پسند ہے آپ کو شادی بیعہ میں استعمال کرنا ہے وہی سونا تو پھر بہت لمبا انتظار آپ کر نہیں سکتے ہیں لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ سونے میں پیسہ لگا دیں گرا ہوا ہے انویسٹمنٹ کر لیں تو یہ بات ضرور یاد رکھئے گا کہ جلری یا گہنا وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے پریوار میں آپ خود اپنے لیے سونا خریدتے ہیں اپنے پریوار میں کسی کے لیے خریدتے ہیں ان کو گہنے پسند ہیں تو اگر آپ کو گہنے پسند ہیں تو وہ آپ کی پسند کی خریداری ہے آپ کا شوق ہے آپ اپنے لیے اچھے کپڑے خریدتے ہیں یہ آپ کا انویسٹمنٹ نہیں ہے ضرورت پڑھنے پر پرانے زمانے کا طریقہ ہے کہ ضرورت پڑھنے پر سونے کو بیچ دیا جاتا تھا انگوٹھی بیچ دیتے تھے لوگ ہار بیچ دیتے تھے کنگن بیچ دیتے تھے لیکن وہ مسیبت کے وقت کی بات ہے وہ انویسمنٹ کے لحاظ سے نہیں لیتے تھے مسیبت پڑھنے پر جیسے آپ سنتے ہوں گے آج کل فیملی جولز بیچ رہے ہیں فیملی سلور بیچ رہے ہیں یعنی سونا چاندی بیچنا اچھی چیز نہیں مانا جاتا ہے اس لیے اگر آپ انویسمنٹ کے لیے لے رہے ہیں تو جولری نہ لیں انویسمنٹ کے لیے سونے کا سکہ خریدیں بسکٹ خریدیں جس میں بنوائی نہیں پڑتی ہے جس میں ٹانکہ نہیں کٹتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جولری کی طرح اس کے ساتھ وہ موہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ ہار بہت پسند ہے اس کو میں کیسے بیچ دوں آج انویسمنٹ کے لیے لیا ہوگا تم نے تو یہ چلتا نہیں ہے اس لیے انویسمنٹ انویسمنٹ کے طور پر کریں اور شاک شاک کی جگہ پورا کریں کموڈیٹی بازار میں جو لوگ سٹا کرتے ہیں یعنی فیوچر مارکٹ کموڈیٹی کا چلتا ہے اس میں الگ الگ طرح کے ٹارگٹ بتایا جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے نیچے میں خرید لیجئے یہ ٹارگٹ لے کر وہاں پہ بیچ دیجئے گا لیکن اگر آپ ٹریڈنگ کے ماہر نہیں ہیں اگر آپ کموڈیٹی ٹریڈنگ نہیں کرتے ہیں آپ سٹاک ٹریڈنگ یا ایف اینڈو میں نہیں جاتے ہیں تو پھر اس چکر میں پڑنا ٹھیک نہیں ہے ہاں اگر آپ اپنے انویسمنٹ پورٹ فولیو میں سونا جوڑنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ شاید آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے یا اچھا موقع آ رہا ہے حالانکہ جانکار کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی سونے کے داموں پر دباؤ بنا رہنے کے آثار ہیں لیکن اپنے پورٹ فولیو میں پانچ سے دس پرسنٹ تک سونا رکھنے کی صلاح دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے باقی جگہ لگا رکھا ہے سٹاکس میں لگا رکھا ہے بانڈز میں رکھا ہوا ہے یا فیکس دیپوزٹ میں رکھا ہے اس کے باوجود پانچ سے دس پرسنٹ تک سونا آپ کے پورٹ فولیو میں ہونا چاہیے اور اگر آپ کے شیئروں کے دام پچھلے سال بھر میں ڈبل ہوئے ہیں جیسے بہت لوگوں کے ہو گئے ہیں تو پھر پکی بات ہے اگر آپ نے نبی پرسنٹ بھی شیئر رکھے تھے اور دس پرسنٹ سونا رکھا تھا تو وہ نبی پرسنٹ اس وقت ایک سو ستر پرسنٹ ایک سو ساٹھ پرسنٹ ہو چکے ہوں گے تو آپ کو سونا بڑھانے کا وقت آ گیا ہے آپ کی سونے اس لیے تھوڑا سونا اور لینے کی گنجائش آپ کے پورٹفولیو میں بن رہی ہوگی اور یہ فیصلہ اگر آپ آج کل میں کر لیں تو اچھا رہے گا کیونکہ اس وقت بھارت سرکار کے سوورین گولڈ بانڈ کا نیا ایشو کھلا ہوا ہے یہ شکروار کو بند ہو رہا ہے اس بار بانڈ کا دام بھی جیسے بازار میں سونے کا دام ہے اسی طرح بانڈ کا دام بھی پچھلے دس مہینوں میں سب سے کم ہے ایک گرام سونا اس بار مل رہا ہے چار ہزار چھ سو باسٹھ روپے کا اور آن لائن اپلیکیشن اگر آپ لگاتے ہیں تو پچاس روپے کی چھوٹ بھی ہے اس دام پر سونے کا دام بڑھے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا ہی لیکن ساتھ میں جو پیسہ آپ آج لگا رہے ہیں جو آپ کا انیشل انویسمنٹ ہے اس پر ہر سال ڈھائی پرسنٹ کے ریٹ سے انٹریس بھی ملے گا آج کے دور میں پیپر گولڈ یعنی ایسے بانڈز میں پیسہ لگانے کی ہی سلا دی جاتی ہے اسی کو سونے میں پیسہ لگانے کا سب سے اچھا راستہ مانا جاتا ہے ہاں اگر آپ کو جولری پسند ہے تو بات الگ ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں تب آپ اس دشاں میں نہ سوچیں لیکن اگر آپ پورٹفولیو ایڈجس کر رہے ہیں پورٹفولیو ری بیلنس کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع سوورین گولڈ بانڈ کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے